بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ وہ شولے فلم کا ایک ڈائلوگ ہے اتنا سنناٹا کیوں ہے بھائی اور اس جو سیاسی سنناٹا اس وقت چھایا ہوگا ہے ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے چھایا ہوگا ہے ظاہر ہے کہ وہ اٹھارا تریخ تک ان کی زبان بندی ہو چکی ہے اس وجہ سے یہ چھایا ہوگا ہے اب یہ نیچے سے وہ جو ہے وہ ان کی پارٹی کے لوگ اب وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بسکلی اپنے ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں جو علی امین گھنڈا پور صاحب نے تھوڑی دیر پہلے اسمبلی کے فلور پہ بات کی وہ ایک تو احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں بھی نہیں تھے اور چوبیس گھنٹے وہ جو آگے پیچھے رہے ہیں وہ وہاں پہ بھی نہیں تھے میرے پاس رسیدے ہیں میں بٹا گرام گیا میں وہاں سے گیا یہ جو اسد کیسر صاحب اچھل اچھل کے آ رہے ہیں ظاہر ہے کہ اپنی وفاداری کا لائلٹی کا یقین دلوارے ہیں کہ اب لیڈر کی زبان بندی ہوگی ہے تو ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود سیاسی سناٹا ہے اور بہت سے پاکستان کے معروف جنرلسٹ اور وہ جنرلسٹ جو ہر وقت یہ بات ثابت کرنے کے اوپر لگے رہتے ہیں کہ ان کی انفرمیشن ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ رابطے کر رہی ہے سر رابطے کر رہی ہے اندیت عمران خان صاحب دایا آدم داد پہلا سمال لیکن اس کے باوجود جب بھی کوئی ہل جول ہوتی ہے اور جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو وہ کہنے والے کہتے ہیں اور پھر اس کے اوپر خود ہی خوش ہوتے رہتے ہیں آپ پہ ہی گان والے تھے آپ پہ جان والے خود ہی بات کرتے ہیں کہ خان صاحب نہ رابطہ ہو گیا چلے گیا ہے کوئی دو جرنل چلے گے تین جرنل چلے گے آسم منیر نے جا کے پاؤں پکڑ لی یہ کر دیا وہ کر دیا اور جناب تھاٹ پروسس شروع ہو گیا اور جناب رابطے شروع ہو گئے اور پھر بیٹھ کے بتاتے سمجھاتے ہیں کہ جب اس بات کا جو بات ضرب تقسیم دے کے آپ کو اپنی بات سمجھانی پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات سیدھی نہیں ہے اگرچہ سیاسی عمل بڑا پچیدہ ہوتا ہے لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اپنی بات کا اپنی مطلب کی بات نکالنی آسان کام ہے میں آپ کو باوسوق ذرائع سے خبر دے رہا ہوں کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف جھکاؤ رکھنے والے جو صحافی ہیں وہ کہتے پھر ہیں یہ جو سناٹا ہے یہ جو سکون ہے یہ جو کنٹینرٹ آ لیے گئے ہیں یہ جو یہ ہو گیا ہے یہ جو وہ ہو گیا ہے یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہو گی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ اور کچھ ہمارے بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ جی کہ ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہڈیلہ جیل میں سر میں باوسوق ذرائع سے پکی حبر آپ کو دے رہا ہوں کوئی ملاقات نہیں ہوئی ایک ملاقات ہوئی ہے لیکن وہ کوئی بڑی شخصیت کے ساتھ نہیں ہوئی جس طرف ان کا اشارہ ہے ان کا اشارہ کیا ہوتا ہے ان کے نزدکھاتوں میں بڑی شخصیت ہوتی ہے یا تو جنرل آسم علی صاحب خود چلے جائیں یا پھر اپنا کوئی نائب بیج دیں سی جی ایس بیج دیں بی جی ای ایس ای بیج دیں یا ڈی جی سی بیج دیں اس سے ایس تو تھلت خان دنال رتبہ نہیں ہے لیکن سر کوئی فوجی اسٹیبلشمنٹ ابھی تک کی معلوم دستیاب اطلاعات کے مطابق ہمارے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق ابھی تک کوئی برائے راست ملاقات اس طرح کی نہیں ہوئی آج کی تاریخ تک ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ علی امین گنہ پور صاحب کا رابطہ کروایا گیا تھا اب دو ہیں باتیں یہاں پہ ایک جو ایک ذریعہ جو ہمارا دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ گئے تھے جیل میں کچھ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ رابطہ ہوا تھا اب یہ رابطہ اس کا ذریعہ کیا تھا یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ایک طرف کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس علی امین گنہ پور صاحب گئے اچھا جی کیوں گئے اب اسی کو بیسیکلی یہ بات جو ہے وہ چونکہ انفرمیشن ہمارے دوستوں کے ساتھ پوری نہیں ہے یہ بھی آج مجھے پاکستان کے ایک بہت بڑے جنرلس نے مجھے اندر کھاتے ہی والی بات بتائی اس کے بعد میں نے اس کے اوپر کام کیا اور پھر ایک دو دوستوں سے اور مطلب وہ جے کاؤنٹر چیک کرنا ہوتا ہے وہ بھی کیا نام میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ کیونکہ انہوں نے میرے کاند میں یہ والی بات بتائی ہے تو اس لیے ظاہر ہے کہ میں نام جو ان کا حالانکہ وہ خود بھی اگر خبر دینا چاہے تو دے سکتے ہیں وہ بھی صحافی ہیں جنرلسٹ ہیں تو پوائنٹ اچھا یہ اپنی اپنی چائز ہوتی ہے پتہ نہیں انہوں نے کیوں نہیں دی تو ملاقات جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی کروائی گئی ہے کیوں کروائی گئی ہے اب یہ سوال ہے سر جواب بڑا اس کا کلیر کٹ ہے یہ میں نے پھر دو طرف سے پوچھا یعنی کہ کاؤنٹر چیک بھی کیا ملاقات اس وجہ سے کروائی گئی ہے کہ ایک بہت ہیوی لوڈڈڈ جو ہے وہ میسج علی امین گنڈا پور صاحب نے جا کے ان کے سامنے رکھ دیا یا وہ پہنچا دیا عمران حان صاحب کو اور وہ میسج تھا کہ زیرو ٹالرنس زیرو ٹالرنس ہے اس سلسلے میں کہ یار بات یہ اور ذہن میں رہے کہ زیرو ٹالرنس جب وہ کہہ رہے تھے تو انہوں نے بیاننا اس کا جو ہاتھ میں پکڑایا تھا علی امین گنڈا پور صاحب کے یا عمران حان صاحب کے نام جو پرچی کٹی تھی اس زیرو ٹالرنس کی وہ ان کی بہنوں کی گرفتہ رہی ہے ادر وائز جو عمران حان صاحب کی بہنیں ہیں وہ نو مئی کے بعد بھی گرفتار نہیں کی گئی تھی اگین وہی سوفیسٹیکیٹڈ جو ایگزیکیوٹر جو تھا یعنی کہ جنرل ندیم انجم صاحب اس وجہ سے لیکن اب معاملہ جو ہے وہ پاکستان کے سٹیکس بہت ہائی لیول کے ہیں اور وہ اس وجہ سے ہیں کہ یہ پاکستان کے پاس جو اپرچونٹی ہے شنگائی تعاون کانفرنس کی یہ سی پیک کا نیا فیز چین کے ساتھ معاملات سیدھے کرنا آگے بڑھنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے اور دشمن ہیں ہزاروں یہاں جان کے ہیں جی تو وہ تو دشمن تو بے صاحب ہیں اور عمران حان صاحب دشمنوں کے ساتھ مل کے کھیل رہے ہیں یہ بات اب کسی کے اب اب وہ دشمنوں کا مفاد مل رہا ہے ان کا مل رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے میں تو ابھی بھی عمران حان صاحب کو مارجن یہ دینے کے لیے تیار ہوں کہ وہ دشمنوں کے ہاتھوں محض اس لیے استعمال ہو رہے ہیں کہ ان کا بھی فائدہ اسی میں ہے کہ میرا راستہ ازرا ہموار ہو جائے گا میں ان پہ ان کے اوپر کوئی غداری کا الزام اس طرح سے ہی لگا رہا کہ جناب کہ وہ انہوں نے نن پیسے پھڑا ہے انہوں نے کہا کہ انج کر یہ میرا جو ہے وہ ایک بطور پاکستانی میرا ایک صحافی کے میرا یہ دل نہیں مانتا لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ کہتے بھی ہیں اور بڑی باتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن عمران خان صاحب کے اور جو پاکستان کی معاشی ترقی کے دشمن ہیں کیونکہ اگر پاکستان معاشی طور کے اوپر گروہ کر گیا تو باقی ہمارے جو دشمن ہیں ان کے مسائل تو اور طرح کے ہیں لیکن عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ پھر انہوں کس نے پچھڑا نہیں اتو آئینی ترمیم ہو گئی تو ان کے حمایتی جج جو ہیں وہ ہتھل ہو جائیں گے یعنی ہتھل کی کیا ہوتی ہے اور دو جی کہ بے سورو پا ہو جائیں گے دو تھلیس ہو جائیں گے تو وہ عمران خان صاحب کو بچا نہیں سکیں گے تو ویسے ایک خبر اور بھی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں ہے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق وہ میں اگر ٹائم بچ گیا تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ معاملات کہاں پہ تیر ہوئے اور کیا ہوئے ہیں میرا خیال ہے ٹائم بچ جائے گا تو میں جو پوائنٹ یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں انفرمیشن بیس وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ دو ٹوک بتایا گیا کہ ہم آپ کا شمار جو ہے وہ پاکستان کے دشمنوں میں کریں گے اور مافی تلافی والا چکر کوئی نہیں ہونا تو لہٰذا جب تک یہ سمٹ نہیں ہو جاتی آپ سکون کے ساتھ بیٹھیں اور سکون کریں اب میرا سوال بڑا سیدھا سا تھا کہ یار کہ کیا خان صاحب مان گئے تو ایک جو ہے وہ ذریعہ اس نے کہا کہ جی کہ یہ جو آپ کو سکون نظر آ رہے اور کس وجہ سے آ رہا ہے لیکن جو دوسرا میرا ذریعہ ہے جس کے میں نے کاؤنٹر چیک کیا ان کا یہ لوے توڑ ان کی خبر ہے یا ان کی انفرمیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ یار کے بات یہ ہے کہ خان صاحب تو نہیں مانے تو میں نے ان سے پھر وہی سوال دھورایا کہ یہ جو سناٹا ہے یہ جو سکون ہے یہ کیوں ہے انہیں کہا وہ سپلائی لائن کاٹی ہوئی ہے نا سپلائی لائن کاٹی ہوئی ہے میں نے کہا جی کیا وہ جس جو فلو آف انفرمیشن ہے وہ رک گیا ہے ان کا رابطے ختم ہو گئے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد ان کا کوئی رابطہ نہیں ہو سکا تو علی امین گنڈا پور صاحب کو تو اب اپنی پڑی ہوئی یہ جو نصر جاوی صاحب نے خبر دی کہ وہ ایف سکس میں کسی سیاسی شخص کے سیف ہاؤس میں تھے وہ جن کے سیف ہاؤس میں بھی ہوں ان کی ملاقات جو ہے وہ انہی سے ہوئی جس کا وہ آج اپنی تقریر میں اثر زائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے یعنی کہ پاکستان کی جو کہلیں کہ قومی سلامتی سے مطلقہ جو ذمہ داریوں پر فائز لوگ ہیں ان سے ملاقات اور لمبی ملاقات اور اس ملاقات کے بعد پھر وہ ڈیالا جیل اور اس ڈیالا جیل کے بعد پھر نیمے نیمے ہوکے وہ ہیلیکاپٹر کے ذریعے ادھر چلے گئے تھے کے پی میں اور علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نے عمران خان صاحب کے وہ جلچھنے ہیں میں اسی کے مطابق چلتا رہا تو میں اسے یعنی اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس پہ بھی دستخط میں جے کرنے پڑیں گے میری گرفتاری بھی ہو سکتی ہے اور میری جگہ کے اوپر کچھ اور بھی کوئی نیا چاند بھی چڑھ سکتا یہ باتیں جو ہیں وہ تھوڑی سی یعنی جو چاند چڑھنے والی بات ہے تھوڑی سی یہ کچھی بات لگتی ہے لیکن ان کو جو پھر جب آپ کسی کو باور کرواتے ہیں کہ یار پائی میاں کے آپ کے ساتھ یہی ہو سکتا ہے باتوں بات تو بھی بتانا ہوتا ہے نا کسی دور میں بھی بتایا جاتا تھا کہ یار کہ وہ گڑیز جا رہے پچھے ٹرک لگو ہے پھر تسی کی محسوس کر رہے ہوئی کہ میں جدر بھونے ٹرک میرے پچھے ہوندہ ہے تو اس طرح کے واقعات پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں یہ یہ سٹائل ہوتا ہے گفتگو کرنے کا تو سارا کچھ ہو سکتا ہے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر اس وقت اپنی ساکھ کے بہران کا بھی شکار ہیں یہ اسی میرے جو دوست ہیں انہوں نے بتایا اس لیے وہ بڑھ بڑھ چڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں تبگیان لگا رہے ہیں میں آ رہے ہیں میں آ رہے ہیں کوئی نہیں آئیں گے اور موسٹ رپاولی کے اٹھارہ کے بعد بھی یہ جو انفرمیشن کا فلو رکا ہوا ہے یہ کچھ دیر مزید کانٹینیو کرے اور اس دوران جو ہے وہ آئینی ترمیم بھی آ سکتی ہے بلکہ کبھی امکان ہے کہ آجے گی اس میں ڈیل ڈن ہے مورنہ فضل الرحمان صاحب مبارک ثانی کیس کی وجہ سے جناب قاضی فائزہ کے حق بھی نہیں ہے اور منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ان کو کوئی محبت بھی نہیں ہے تو انہوں نے کہا دیا کہ جی کہ چکر ہی کوئی نہیں آئینی ترمیم آئے گی آئینی عدالت بنے گی قاضی فائزہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسس نہیں ہوں گے ابھی تک کی معلومات کے مطابق اور منصور علی شاہ صاحب بھی عام سپریم کورٹ کے چیف جسس نہیں ہوں گے کیوں سوال پیدا ہوتا ہے کیوں سر وہ ان کے اوپر اتبار نہیں ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ والی بات باور کروائی گئی ہے بتایا گیا کہ آخری اپیل تو پھر سپریم کورٹ اسی میں آنی ہے نا فوجداری کیسز میں عمران خان صاحب کے خلاف اور یہ یہاں پہ وہ پھر وہ وجہ بجائیں گے تو وہ جو پانچ کے پینل والی آپشن ہے اور ججوں کی تمام عالی عدلیہ کے ججوں کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے یعنی کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بما پارلیمانی کمیشن آف پاکستان جوڈیشل یعنی اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں یہ کٹھے ہوگا مرج ہوگا اور اکثریت کے ساتھ یہ والے فیصلے ہوں گے اور منصور صاحب بھی ٹاٹا بائی بائی ہوں گے کازی صاحب کے لیے آج کی تاریخ تک کوئی گنجائش نہیں ہے تو دیکھیں فیل وقت یہ جو چھالے مار رہے ہیں یہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی کہ خان دیدال معاملہ ٹھیک ہو گئے کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہے خان صاحب کو جو ہے وہ جو باور کروانا تھا برا لوڈڈ میسج جو کنوے کرنا تھا وہ علیہمین گنڈاپور صاحب کی ملاقات ہوئی تھی جس کو یہ پتہ نہیں کس کی ملاقات بنا کے پیش کر رہے ہیں تو اب تک کی صورتحال یہی ہے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکری موسیقی